ہی ایوریون بالوں کو مجبوط کرنا ہے گھنا کرنا ہے اس کے لیے میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسا ٹرک بتا رہی ہوں جس سے آپ کے بال ناغ ہوں گے اس طرح سے آپ الویرہ لگائیں گے تو آپ کے بال ناغ بھی ہوں گے اور مجبوط بھی ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو الویرہ لیف لینا ہے آپ کو ہی سی بھی الویرہ لیف لینے کوئی سا بھی ایک دو تین چاہتنا آپ کو نہ لے لے آپ دیکھیں گے میرے لیف خراب ہو رہے تھے میں نے اسے بھی کٹ کر کے لے لیا باقی جو بلیک ہو گیا رہا اسے ہٹا دیں گی اور اس کے بعد میں اس کا جیل لکھال لی ہوں جیل لکھالنا آپ لوگ کو آتا ہی اس لیے میں اس کا ویڈیو نہیں بنا پر اس کے لیے سوری اگر لکھالے نہیں آتا تو آپ بولنا میں آپ کو اس طرح کے جو لکھال کے دکھاؤں گی کومنٹ کرنا اس میں میں مکس کر رہی ہوں وٹامین ای اس طرح سے آپ اگر بال دھونا نہیں چاہتے کوئی یہ مارکس یوج نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی چیز لگا کے بال نہیں دھونا چاہتے تو آپ سمپل یہ لگا کے بال دھو سکتے ہیں الویرہ جیل اور وٹامین ای آپ چاہے تو بس الویرہ جیل بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں وٹامین ای کا بھی اپیوب کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ اچھا رہے گا اس لئے میں اسے ویٹامین اسے مکس کر رہی ہوں اب اسے آپ کو پوری اسٹیل پر لگا لینا ہے تو الویڑا کے بینفٹ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے الویڑا میں کیوں لگانا چاہیے ہمیں الویڑا بالوں میں اور سکن میں سکن کے لئے میں پروپر الگ ویڈیو بناوں گے اس میں دیکھ لینا اور بالوں میں اس لئے لگانا چاہیے کیونکہ الویڑا میں ای ویٹامین بی اور ویٹامین سی موجود ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا استعمال بالوں اور اسکیلپر کرنے سے بال جھرو سے مجبود ہوتے ہیں اور سانتھی ڈینڈرک سے بھی نیچات ملتی ہے لیئر فال سے بچتے ہیں اس لئے ہمیں الویرہ لگنا چاہیے الویرہ ہیں بہت ساری گن ہوتے ہیں اس لئے میں الویرہ کا ہمیسہ استعمال کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میرے تیل والا ویڈیو پہ کہ میں کیسے ہمیسہ اپنا تیل یوچ کرتی ہوں بالوں میں کیسے اپنا روٹین میں نے سیر کیا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوا میں نے الویرہ یوچ کیا پھر سے میں نے جو گرہل کے مارکس میں تھا اس میں بھی میں نے الویرہ یوچ کیا میں نے سب چیز میں میں الویرہ یوچ کرتی ہوں اسی آپ کو اچھی ترہی سے پورے اسکیلپ پہ لگا لینا ہے اوپر سے مساج کرتے ہوئے نیچے بھی پورے بالوں میں مساج کر کے لگا لینا جو بچا ہوا تھا اسے میں نے آپ نے دیکھا میں نیچے اپنے بالوں میں لگا لی ہوں اب اسے دو گھنٹہ یا دی گھنٹہ چھوڑنے کے بعد میں اسے واش کر دوں گی یہاں پہ میں کلچہ لگا کے اس نہیں چھوڑ دوں گی اب واش کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں ہم بال کتنے اچھے لگے کتنے سائنن لگ رہے ہیں آپ نہانے سے پہلے یہ کریں گے اپنے بالوں کے لیے کوئی جھنجڑ نہیں چاہتے مارکس لگانے کا اگر آپ جلدی میں ہے تو آپ آ رہے ہیں تب یہ پیسے لگا کے چھوڑ دینا تب آپ ریجلٹ دیکھنا تب بولو گی ہاں میں نے کیا کہا آپ اگر ٹرائے کر کے دیکھنا ایلویرا جیسے ہمارے سکین میں کام کرتا ہے اسے ہمارے بالوں کے لیے بھی کام کرتا ہے تو آپ اس کے بعد یہ واش کرنے کے بعد آپ ریجلٹ دیکھنا کتنے اچھے لگیں گے آپ کے بعد کتنے سائنن لگیں گے ایسے کر کے آپ دیکھنا آپ کے بعد لمبے ہوتے ہیں اور ڈینڈرپس چھٹکارا ملتا ہے کی نہیں تو میرے چین کو لائک کرنا سیکھن سبسکرائٹ کن ڈوائٹ مردہ بلائکن باب گا